ہا سلام علیکم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم سربازی انہوں سے پوچھتے ہیں کہ فوٹبال کے حوالے سے جو لیاری میں فوٹبال کھیلے جاری ہے اس حوالے سے تو بات کریں اور فوٹبال کا شوق جو ان کو ہے خاص کر رہے ہیں اس اپنی شوق کے بارے میں بتاتے ہیں اور آج کا جو یہ زپردس سیوی فینل کھیلے جاری ہے اس کے بارے میں توڑی سے بتا دیں سب سے پہلے میں ملیر نیوز ویب چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وہاں سے آئی یہاں پہ لیاری میں اور لیاری کا جو ٹیلنٹ ہے فوٹبال اس کو سامنے لانے کے لیے شکریہ فوٹبال کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں اگر لیاری کا نام ہے اور فوٹبال کا نام نہ لالا جائے تو میرے قد سے یہ زیادتی والی بات ہوگی فوٹبال آج کا میچ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں کے تماشائیوں کا جو جوش و خروش ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں فوٹبال صرف یہ ایک گراؤنڈ نہیں ابھی ایک اور گراؤنڈ ہے وہاں پہ فائنل چل رہا ہے اس سے زیادہ تماشائی وہاں بیٹے میں ملہب یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا فوٹبال کا جنون جو ہم بات کریں یہ صرف فوٹبال کھلاڑیوں میں نہیں یہاں پہ ہمارے بزرگوں میں ہمارے بچوں میں ہمارے نوجوان نسل میں یہ چیز ہے اور وہ اپنا وقت نکال کر یہاں پہ آکے بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنے کا مقصد یہ چو دیکھ بھی رہے نا وہ کسی بری برائی سے بچ کے یہاں پہ بیٹے میں اچھا عباسم بھائی آپ ایک ایک ایڈمی بھی چلانے تھا اس کے بارے بھی بتا دیں میں کوچ امات فوٹبال اکیڈمی ہمارا ہے سربازی گراؤنڈ میں ہماری کوچ امات فوٹبال اکیڈمی ہے وہاں پہ تو اس میں ہمارے پاس چار سو بچے ہیں مطلب وہاں پہ فری آف کاؤسٹم ٹریننگ دیتے ہیں بچوں کو چار کوچیز ہیں ہمارے پاس وہ ٹریننگ دیتے ہیں اور آسٹر ٹرف جو لگا ہوا ہے وہ پورے پاکستان میں فسٹ ہے ہمارے پاس جو ہم نے لگوا ہے آسٹر ٹرف فیفا اپروو ہے وہ اور ہمارے پاس گلز آ کے ٹریننگ کرتی ہیں اچھا بھائی یہ بتا دیں پہلے جس طرح جو ہیں لیاری میں جو گراس روڈ یا پلیر نکلتے تھے اب وہ تصوصل برقرار ہے آپ کے حال میں بلکل اسی طرح لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اب ڈپارٹمنٹل ٹیم میں بند کر دی گئی پہلے یہ تھا کہ لوگ مطلب جیسے ایک بچہ کیوں ہی کھیلتا تھا تو وہ اس کے پیرنٹس کہتے تھے آپ جا کے کھیلو کیوں ان کا وہ ذریعہ مارش بھی ہوتا تھا وہ اس کے کمائی کا بھی ذریعہ ہوتا تھا کہ وہ میں یہاں سے کھیل کے کسی ڈپارٹمنٹل ٹیم میں جاؤں گا تو میرے یہ ذریعہ مارش ہوگا لیکن اب یہ چیزیں نہیں ہیں اب یہ ڈپارٹمنٹل ٹیم میں ختم ہو گئی لازمی بات ہے سب سے پہلے پیٹ ہوتا ہے تو یہ کھلاڑی انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں ہمارے پاس لیکن وہ مجبور ہیں وہ اسپورٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ کی وجہ سے تو میں مطلب یہ دس بندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹل ٹیموں کو آن کیا جائے تاکہ اسپورٹ کو اور ہم برقرار رکھ سکے اور آگے دکھا سکے لیاری نہیں بلکہ ہم پورے اپنے پاکستان کا نام روشن کر سکیں بہت بہت شکریہ وسیم بھائی سلام علیکم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم سربازی جو کوچ اماد فٹوال اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں انہوں سے پوچھتے ہیں کہ فٹوال کے حوالے سے جو لیاری میں فٹوال کھیلے جاری ہے اس حوالے سے تو بات کریں اور فٹوال کا شوق جو ان کو ہے خاص کر رہے ہیں اپنی شوق کے بارے میں بتاتے ہیں اور آج کا جو یہ زبردس سیوی فینل کھیلے جاری ہے اس کے بارے میں توڑی سے بتا دیں سب سے پہلے میں ملیر نیوز ویب چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وہاں سے آئی یہاں پہ لیاری میں اور لیاری کا جو ٹیلنٹ ہے فٹوال اس کو سامنے لانے کے لیے شکریہ فٹوال کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں اگر لیاری کا نام ہے اور فٹوال کا نام نہ لالا جائے تو میرے قد سے یہ زیادتی والی بات ہوگی فٹوال آج کا میچ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں کے تماشائیوں کا جو جوش و خروش ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں فٹوال صرف یہ ایک گراؤنڈ نہیں ابھی ایک اور گراؤنڈ ہے وہاں پہ فائنل چل رہا ہے اس سے زیادہ تماشائی وہاں بیٹے میں ملو یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا فٹوال کا اگر ہم فٹوال کا جنون جو ہم بات کریں یہ صرف فٹوال کھلاڑیوں میں نہیں یہاں پہ ہمارے بزرگوں میں ہمارے بچوں میں ہمارے نوجوان نسل میں یہ چیز ہے اور وہ اپنا وقت نکال کر وقت نکال کر یہاں پہ آکے بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنے کا مقصد یہ چو دیکھ بھی رہے نا وہ کسی بری برائی سے بچ کے یہاں پہ بیٹے میں میں کوچ امات فٹوال اکیڈمی ہمارا ہے سربازی گراؤنڈ میں ہماری کوچ امات فٹوال اکیڈمی ہے وہاں پہ تو اس میں ہمارے پاس چار سو بچے ہیں مطلب وہاں پہ فری آف کاؤسٹرم ٹریننگ دیتے ہیں بچوں کو چار کوچیز ہمارے پاس وہ ٹریننگ دیتے ہیں اور آسٹر ٹرف جو لگا ہوا ہے وہ پورے پاکستان میں فسٹ ہے ہمارے پاس جو ہم نے لگوا ہے آسٹر ٹرف فیفا اپروو ہے وہ اور ہمارے پاس آکے ٹریننگ کرتی ہیں اچھا بھائی یہ بتاتے ہیں پہلے جس طرح جو لیاری میں جو گراس روڈ یا پلیر نکلتے تھے اب وہ تصوصیل برقرار ہے آپ کے حال میں بلکل اسی طرح لیکن ایک چیز ہے یہ ہے کہ اب ڈپارٹمنٹل ٹیم میں بند کر دی گئی پہلے یہ تھا کہ لوگ مطلب جیسے ایک بچہ کیوں ہی کھیلتا تھا تو وہ اس کے پیرنٹس کہتے تھے آپ جا کے کھیلو کیوں ان کا وہ ذریعہ مارش بھی ہوتا تھا وہ اس کے کمائی کا بھی ذریعہ ہوتا تھا کہ وہ میں یہاں سے کھیل کے کسی ڈپارٹمنٹل ٹیم میں جاؤں گا تو میرا یہ ذریعہ مارش ہوگا لیکن اب یہ چیزیں نہیں ہیں اب یہ ڈپارٹمنٹل ٹیم میں ختم ہو گئی لازمی بات ہے سب سے پہلے پیٹ ہوتا ہے تو یہ کھلاڑی انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں ہمارے پاس لیکن وہ مجبور ہیں وہ اسپورٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ کی وجہ سے تو میں مطلب یہ دس بندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹل ٹیموں کو آن کیا جائے تاکہ اسپورٹ کو اور ہم برقرار رکھ سکے اور آگے دکھا سکے لیاری نہیں بلکہ ہم پورے اپنے پاکستان کا نام روشن کر سکیں بہت بہت شکریہ وزن بھائی سبسکرائب کریں ملیرون اسپورٹس یوٹیوب چینل